بات کریں گے سردار پور کی جہاں سے خبر آ رہی ہے کہ کبار کے گودام میں بھیشن آنگ لگ گئی ہے فائر برگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا ہے فلحال لیکن سردار پور کے راجود کے ڈیلچی روڈ کا یہ معاملہ ہے جہاں پر کبار کے گودام میں بھیشن آنگ لگی آپ کو تصویریں دکھائیں گے بسی کچھ دیر میں اور آپ کو دکھاتے ہیں ایکسکلیوزیف تصویریں آپ دیکھیں دھوئے کا غبار اور ہولناک آگ سے ڈرے سہمے لوگ یہاں پر جھٹ گئے اور دیکھنے لگے فائر برگیڈ نے آگ پر قابو پایا سردار پور کے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلیوزیف بنسل نیوز پر آگ کے کیا کارن ہیں ابھی یہ سپش نہیں ہو پایا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کس قدر پھیل گئی اور اس کے بعد یہاں پر لوگوں میں ہڑکم مچ گیا سردار پور کے راجعات کے ڈیلچی روڈ کا اماملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر کبار کے گودام میں یہ بھی شن آگ لگی ہے فائر برگیڈ نے آگ پر فلال قابو پا لیا ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ دیرے دیرے بڑھتی چلی گئی اور پھیل گئی اور اس کی ضد میں کافی کچھ سامان بھی آ گیا ہے حالانکہ کبار کے گودام میں بھی شن آگ لگی ہے لیکن کیا کچھ نقصان ہوا ہے اور کیا کارن تھے اس آگ لگنے کے اب اس پشن نہیں ہے سردار پور کے راجعات کے ڈیلچی روڈ کا اماملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر کبار کے گودام کے اندر یہ آگ لگی ہے آگ نیچے کی طرف سے پھیل گئی ہے اور دھوئے کا غبار دیکھا جا سکتا ہے آگ کب لگی کیا کارن تھے اب اس پشن نہیں ہے حالات فلال قابو میں پا لیے گئے ہیں فائر برگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں موقع پر پہنچی اور یہاں پر آگ کو بجھانے میں ان کو کافی مشکت کرنی پڑی اور جیسے آگ لگی یہاں پر لوگوں کا تاتہ ہو گیا فوراں فائر برگیڈ کو کال کیا گیا اور یہاں پر فائر برگیڈ نے آ کر آگ پر قابو پایا تصویریں ہم سردارپور کے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بھیشن آگ لگی تھی کبار کے گودام کے اندر لیکن کڑی مشکت کے بعد فائر برگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا سردارپور کے راجات کے ڈیلچی روڈ کا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر قابو پا لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بڑھ گئی ہولناک ہو گئی دھوئے کا غبار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگ لگنے کے بعد علاقے میں دہشت پھیل گئی لوگوں میں ہرکم مچ گیا اور لوگ یہاں پر جھٹ گئے